اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اپنے گھر میں خوشباش ہوں گے اور آج کی ویڈیو یہ ہے کہ آج میں ہلائٹ لائٹ سے اپنے بالوں کو اپنی اس کے حساب سے کٹنگ کے حساب سے بالوں کو سٹریٹ کرنے والی ہوں اور آپ کو سکھانے والی ہوں کہ سیکشن کس طرح کر کے اپنے اپنے بالوں کی کٹنگ کو انہیس کرنا ہے اور سٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سٹریٹنر جی میں پرولکس یوز کرنے والی ہوں جو کہ میرا فیورٹ سٹریٹنر ہے اگر آپ لوگوں نے پرولکس کو بائی کرنا ہے تو میرے انسٹراغرام پہ آ سکتے ہیں بہت ساری ویڈیو ہے میری پری لیسٹ پہ جانا ہے آپ لوگوں نے وہاں میرے سارے سٹریٹنر کی میں نے لیسٹ بنا دی ہویا آپ وہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو چیز چاہیے آپ اسے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے بال اگر موٹی ہیں تو آپ لوگوں نے زیادہ سیکشن بنانے ہیں اگر آپ کے بال میرے جیسے ہیں تو آپ پانچ سیکشن بنا لیں جس طرح کہ میں تین سیکشن ایک سائٹ کے بناتی ہوں اور تین سیکشن ایک سائٹ کے بناتی ہوں تو اگر آپ لوگوں کے بال زیادہ ہیلڈی ہے لنبے ہیں تو زیادہ سیکشن بنانے ہے اور اگر آپ کو اس میں تھوڑا ٹائم بھی لگ جائے آپ کو پتہ ہے کہ یہ موسم بھی ایسا پسینے والا ہے کہ اگر آپ لوگ سٹریٹ کرتے ہوں ایک جگہ سے تو دوسری جگہ سے آپ کے بال دوبارہ ویوی ہو جاتی ہیں جو ان سا مرضی سٹریٹنر یوز کریں گے پسینے سے بال آپ کے ویوی ہو جائیں گے یہ میری باتوں کو آپ گوھر سے سنا کریں تو یہاں تو ایسی پہ بیٹھ کے اپنے بالوں کو سٹریٹ کریں یا پھر آپ کوئی پنکھا وغیرہ یا کولر لگا لیں یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے آپ کے بال جو ہے ڈرائے رہیں ٹھیک ہے نا یہ پرولک سٹریٹنر ہے اور بہت زبردست قسم کا یہ سٹریٹنر ہے ایک دفعہ آپ اپنے پیسے انویسٹ کر لیں گے تو آپ کے لائف ٹائم کے لیے یہ ایک زبردست سٹریٹنر ہے پوری فیملی یوز کر سکتی ہے اس کے اندر پرو کا فنکشن ہے آپ کے بچے یوز کر سکتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اور ٹو تھرٹی ڈگری تک اس کا ٹمپریچر ہے جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو آپ کو فل ہیٹ پہ جیسے کہ یہ والا پسینے والا موسم ہے تو آپ کو اپنے سٹریٹنر کی ہیٹ کم نہیں کرنی فل ہیٹ رکھ کے تو آپ نے اپنے بالوں کو سٹریٹ کرنا ہے دیکھ لیں میں سٹریٹنر کو سیدھا نہیں لے کے آ رہی انڈ پہ جا کے اپنے سٹریٹنر کو اندر کی طرف موف کر رہی ہوں کیونکہ میں نے کٹنگ کو انہیس کرنا ہے جیسے کہ اپنے میری شروع میں میں نے تھوڑا سا لگایا واتہ صرف ہلکہ لکا والیم دینا ہے اور کٹنگ کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے بالوں کو سٹریٹ کیا ایک بات مجھ سے آپ نے بات کو غور سے سننا ہے کٹنگ کو اگر آپ نے اپنے بالوں کو سٹریٹ کیا ہے تو آپ کے دو سے تین گھنٹے کے بعد پسینے کے وجہ سے دوبارہ اگر بال دوبارہ ویوی ہو جاتی ہیں تھوڑے بہت تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پانچ منٹ دوبارہ لگنے ہے سٹریٹنر اون کرنا ہے اور دوبارہ اپنے بالوں کو ٹھیک کر لینا ہے اس وجہ سے کہ گرمی بہت ہے میرے بال بھی ہو جاتی ہیں اس طرح سے تو یہ سٹریٹنر ایسی ہوتے ہیں کہ ان کی پلیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج نہیں کرتے اب جتنی دفعہ انہیں مرضی یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بال خراب ہو جائیں گے یہ اتنے پیسے یا اتنا مہنگا سٹریٹنر اسی لیے ہے کہ یہ آپ کے بالوں کو بالکل بھی ڈیمیج نہیں کرے گا ان کا کہنا ہے ریمنٹن والوں کا اور آپ کے بال اچھا اس سٹریٹنر میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے دو دن پہلے اپنے بالوں کو واش کر لیا ہے بالوں میں آئل بھی آ گیا ہے بال آپ کے فریش نہیں ہیں اور آپ کو اچانک کہیں جانا ہے اور آپ نے اپنے بالوں کو فریش کرنا ہے تو یہ آپ کے بالوں کو بہت زبردست طریقے سے سٹریٹ کر کے فریش کر دیتا ہے سکیلٹ میں اگر آئل آ گیا ہے تو وہاں پہ آپ پورڈر لگا لیں پورڈر لگا کے اپنے بالوں کو صاف کر لیں اور اس کے بعد آئل ختم ہو جائے گا اور پھر آپ اپنے بالوں کو سٹریٹ کر لیں سٹریٹ کریں گے تو بہت زبردست طریقے سے آپ کے بال بھی سٹریٹ ہو جائیں گے اور آپ کے بال بھی فریش ہو جائیں گے میں نے بہت دفعہ اسی طرح کی ہے اب آج کے بال میں نے دو دن پہلے کے واش کی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں بال اتنے کوئی فریش نہیں ہے اور مرجائے مرجائے بال ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے اوپر جب میں یہ سٹریٹنگ کر رہی ہوں تو میرے بال فریش ہو رہی ہے کیونکہ میں نے آج کہیں جانا ہے تو میں نے کہا چلیں فٹا فٹ آپ کو میں آج اپنی کٹنگ کو ذرا انہیس کر رہی تھی تو میں نے کہا آپ کو سیکشن کے ساتھ سٹریٹنگ بھی بتا دوں کہ اگر جن لڑکیوں کے آ بہت زیادہ کمپلین آ رہی ہے میرے پاس انسٹرگرام کے پر کہ آپ ہی بال بہت زیادہ دوبارہ فریش ہو جاتے ہیں ہم کیا کریں میں آپ کو بار بار یہی سجیس کرتی ہوں کہ آپ کے بال فریش ہو جاتے ہیں تو آپ اے سی میں رہیں کیونکہ پسینے کی وجہ سے بال تو فریش ہو نہیں ہونے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں میں اندر کی طرف کر کے سٹریٹنگ کو جس موو میں میں کاری کو کر رہی ہوں تاکہ میرے بال کچھ چھوٹے کٹنگ ہوئی ہیں کچھ بڑے کٹنگ ہوئی ہیں میں لیڈز میں یہ کٹنگ ہے اور اند انہینس ہو جائے تھوڑی سی اور والیم میں آ جائیں اور بال جو ہے میں اگر کھولوں بھی تو پیارے لگیں اگر پیچھے بھی کروں کیچھے لگاؤں پیچھے کی طرف کر کے تو وہ بھی ذرا کٹنگ میری انہینس ہو جائے تو یہ آج کی چھوٹی سی میں ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں کہ اگر آپ کو سٹریٹنر چاہیے اور دوسری بار یہ اگر میں دوسرے سٹریٹنر کا بھی میں نے ریویو کیا ہے بہت سارے سٹریٹنر کا اگر آپ لوگوں نے وہ دیکھ رہے ہیں تو میں نے بار بار کہہ رہی ہ ہوں پلی لیسٹ بنا دی ہے بہت اچھی بنائی ہے وہاں پہ سارے سٹریٹنر ہیں ایک سے اچھا بھر کے سٹریٹنر ہیں میں اپنے بالوں پر کبھی بھی وہ سٹریٹنر کبھی بھی یوز نہیں کرتی جو ڈیمیج کرے بال اور خراب کرے اور آپ لوگوں کے بال بھی ڈیمیج کرے اب یہ فرنٹ کے بال ہیں ان کے اوپر میں تھوڑا سا یہ لگانے والی ہوں یہ میں نے نا دراسم کو آئے ہیں ٹو ایٹی روپیس کی آئے ہیں ٹھیک ہے سکس ملے ہیں سکس میں نے اور آرڈر کیا ہے تو پھر میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اچھی سی ویڈیو اور ایک لک کریٹ کر کے دکھاؤں گی آج کل بہت زیادہ یہ بلو ڈرائی کی لک کریٹ ہوئی ہوئی ہے تو ذرا سا موسم بھی اچھا ہو لے آج کل تو موسم بھی ایسا ہے کہ بال تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے ایسی ہو جاتی ہیں یہ سٹریٹنر کا قصور نہیں ہے یہ ہمارے موسم کا قصور ہے کیونکہ باہر کے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ موسم ہی نہیں ایسا ہوتا تو ادھر تو پاکستان میں تو کبھی گرمی کبھی بارش کبھی پسینہ تو ب دیکھ سکتے ہیں کٹنگ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور فرنٹ والے بال کتنے والیوم میں آگئے ہیں تھوڑے تھوڑے بالوں کو والیوم دینا تھا اور میں نے اپنے بالوں کو ٹو ڈیس پہلے واش کیا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بال پھر بھی کتنے فریش لگ رہی ہیں اس میتھر سے کرنے سے تو آپ لوگ جتنے اچھے سیکشن منائیں گے سٹریٹنر کو دبا کے کریں گے سٹریٹ اور جتنی زیادہ آپ زور لگا کے کریں گے تو ایک لٹ کو تین دفعہ کریں گے آپ کے بال بہت ز دبردہ سٹریٹ ہوں گے یہ آپ کی آپ کی کا کہنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اگر میرے سے آن لین کلاس بھی لینی ہے تو کلاسز بھی انشاءاللہ میں جوائن کر رہی ہوں آپ لوگوں نے اگر یہ سٹریٹنر بھی بائی کرنا ہے تو آپ میرے انسٹراغرام پہ آجیں اور ورنہ میں نے اوپر نمبر بھی میشن کیا ہوا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آتی رہوں گی اور دعاوں میں یاد کریے گا انشاءاللہ جی نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہ ہوں گی اوکے جی اللہ حافظ